موسیقی اب ہم چھین کو دیکھتے ہیں جو روف ٹوپے سوجے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آج ہر حال میں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ یون آ جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے سوجے بھی سوجے یون کو وہاں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے پھر یون ان کو کچھ پکس دکھاتا ہے جو کہ سی سائٹ پہ چھین اور سوجے کی لی گئی تھی یون بولتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈ چھین پہ نظر رکھ رہے ہیں ان کے آدمی نے آپ لوگوں کی پکس بنائی اور میں نے اسے ڈبل اماؤنٹ دے کر یہ پکس اس سے لے لی ہیں تاکہ ڈیڈ کو آپ دونوں کے بارے میں پتا نہ چلے سوجے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یون کہتا ہے کہ آج سے میں اپنے ڈیڈ کا بیٹا بن کے رہوں گا اور میں نے ہینسو گروپ کی سیلنگ کا کانٹریکٹ دیکھا ہے آپ نے اتنے یوزلیس کانٹریکٹ کے لیے انہیں منع کیسے لیا لیکن سوجے اسے اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر یون چھین کو بولتا ہے کہ تم چاہے جتنے بھی کوشش کر لو لیکن تم میرے ڈیڈ سے فائٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کہ وہ جانے لگتا ہے تب چھین اسے بولتا ہے کہ تم یہاں بے شک ہماری ہلپ کرنا بند کر دو لیکن میں ہمیشہ سوجے کو پرٹیکٹ کروں گا اور تم بس اپنے ڈیڈ کا بیٹا بن کے ایک اچھی لائف گزارنا یون اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر چھین روف ٹاپ پہ مجود روم میں جاتا ہے جہاں اس نے اپنے سسپیکٹس کی انفرمیشن رکھی ہوئی تھی اور وہ مسٹر چھوئی کی پک دیکھ کے سوچتا رہتا ہے پھر وہ نیچے آ کے سوجے کے ساتھ لیٹ جاتا ہے یہاں چھین اور سوجے ایک دوسرے کو سوری بولتے ہیں سوجے بولتی ہے کہ میری وجہ سے تمہاری لائف ڈسٹرپ ہو گئی ہے میں نے تو اس لیے تمہیں سوری بولا لیکن تم مجھے کیوں سوری بول رہے ہو چھین کہتا ہے کہ ابھی ہمیں سو جانا چاہیے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اور پھر وہ دونوں ساتھ ہی سو جاتے ہیں نیکس ماننگ وین کی وائف یون مسٹر چھوئی سے کہتی ہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وین ایک اچھا ڈیڈ نہیں ہے اور اس لیے مجھے جائیے کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے کیا آپ اسے مجھے نہیں دے سکتے مسٹر چھوئی کہتے ہیں کہ سوجے تمہاری ڈیمانڈز ہم سے پوری کروا رہی ہے آخر تم نے اسے بدلے میں کیا دیا ہے یون بولتی ہے کہ اگر آپ اس بارے میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جائیے کی بائیلوجیکل مدر کون ہے وہ بولتے ہیں کہ تم اس بارے میں کیوں جانا چاہتی ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یون کہتی ہے کہ شاید آپ کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہوگی لیکن پچھلے آٹھ سال سے یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے اس لیے میں اس کا ضرور پتہ لگاؤں گی پھر بعد میں مسٹر ہا مسٹر چھوئی کو بتاتے ہیں کہ جس بندے کو آپ نے سوجے اور چھین کے پیچھے لگایا تھا اسے کچھ بھی سپیشل نہیں ملا یہ بات مسٹر چھوئی سن لیتے ہیں لیکن اب بھی وہ وین کی وائف یون کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ کیوں جائیے کہ ماں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے آفٹر دس وہ لاو یونیورسٹی میں مسٹر کی سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو منسٹر آف جسس کی پوزیشن آفر کی گئی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ آپ یہ ڈیزرف کرتے ہیں دوسری طرف سہریون کچھ لیڈیز کو لے کے لیگل کلینک سینٹر آتی ہے ان میں سے ایک چھین کی موم بھی ہوتی ہیں ان لیڈیز کو کسی بیوٹی کمپنی نے سکیم کیا تھا انہیں بیوٹی پروڈکٹس کے سیمپل یوز کرنے کو دیے گئے تھے تاکہ یہ لوگ اپنا فیڈبیک دے سکیں لیکن اب وہ بیوٹی کمپنی ان لیڈیز سے ان سامپلز کے پیسے ڈیمانڈ کر رہی تھی جبکہ سیمپلز تو ہمیشہ فری دیے جاتے ہیں اسی سنسلے میں یہ لوگ یہاں پہ آئی تھیں وہ لیڈیز بتاتی ہیں کہ چھین کی موم کو صحیح نظر نہیں آتا ڈیٹیل بتانے کے دوران وہاں چھین آ جاتا ہے اور وہ جب ان سے بات کرتا ہے تو چھین کی سٹیپ موم اس کی آواز پہچان لیتی ہیں چاہے وہ اسے صحیح سے دیکھ بھی نہ پا رہی ہو اس لیے وہ چھین کو کم دونگو کہہ کے بلاتی ہیں یہاں چھین حیران ہو کے انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے کینگ اسے بتاتی ہے کہ ان لیڈی کو صحیح سے نظر نہیں آتا اس لیے یہ تمہیں کوئی اور سمجھ رہی ہیں تب ہی چھین کی سٹیپ موم بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتی ہیں اور وہ چھین کے سامنے کھڑی ہو کے چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں وہاں موجود لوگ انہیں سنبھالتے ہیں جبکہ کینگ چھین کو فوراں باہر بھیج دیتی ہے باہر آ کے چھین کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنی سٹیپ موم کو ملا ہے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور روتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو کیا ہو گیا اور یہ بات اسے پتا کیسے نہیں چلی وہ یہ سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو رہا تھا اور سوجے اسے اس حالت میں دیکھ لیتی ہے تب ہی سوجے کو منینگ کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہینسو گروپ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کی کنسٹرکشن کر رہا تھا وہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے اس لیے وہ سوجے کو وہاں فوراں آنے کا کہتا ہے تب ہی چھین بھی سوجے کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے تب ہی سوجے کو چیئرمن ہین کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ کیا تم اس ایکسیڈنٹ کا معاملہ جلدی سے ختم کروا سکتی ہو تاکہ ہینسو بائیو کی سیلنگ پہ کوئی افیکٹ نہ پڑے اور وہ انہیں پریشان نہ ہونے کا کہہ کے فون بند کر دیتی ہے تب چھین اسے کہتا ہے کہ میں صرف 5 منٹس کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سوجے کو دوبارہ کالز آنے لگ جاتی ہیں اور اسے نہ چاک کے بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے اب اس ایکسیڈنٹ کی نیوز ہر جگہ بریک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مسٹر ہین اور مسٹر لی بہت زیادہ پریشان تھے مسٹر لی تو اپنے ایمپلائیز کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پریس والوں کو یہ بتا دو کہ میرا اس ہاؤسنگ سوسائٹی پرجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری طرف مسٹر چھوئی بھی نیوز دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کافی ورکرز اندر زمین کے پھز گئے ہیں وہاں کافی زیادہ سنگھ ہولز بھی موجود ہیں نیکسین میں سوجے بھی کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اتنے بڑے ایریا کو ڈسٹرائی دیکھ کے شاک رہ جاتی ہے وہاں پہ سب کچھ بہت ہی کیاورٹک تھا ریسکیو ٹیم ملبے کے اندر دربے ہوئے ورکرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اب سوجے کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے کافی زیادہ پارٹ ٹائم ورکرز تھے یعنی اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون زمین کے اندر دفن ہو گیا ہے پھر سوجے منیونگ کو کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ پتا لگاؤ کہ ہمیں کسی سے زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ہمیں پریس کے پتا لگنے سے پہلے ان باتوں کو جانا ہوگا پھر بعد میں وہ واپس چھین کے گھر آ جاتی ہے چھین ابھی تک گھر نہیں آیا تھا گیب اور چھل بھی کنسٹرکشن سائٹ کی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد سوجے کو ان کنسٹرکشن ورکرز کی لسٹ ریسیف ہوتی ہے جو ملبے کے اندر دفن ہو گئے تھے ان میں سے ایک ورکر صرف انیس سال کا تھا جس کا نام سیونگ تھا سوجے اس کی پک دیکھ کے چونگ جاتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ یہ لڑکا تو اس کی کلاس میں جنگ کا بیٹا ہے سوجے یہ دیکھ کے اور بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی وہ دعا کرتی ہے کہ کاش یہ جنگ کا بیٹا نہ ہو نیکسٹ مارننگ مسٹر چھوئی چیرمن ہین کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے سوجے اسے ہینڈل کر لے گی چیرمن ہین اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں برطب ہی انہیں نیوز ملتی ہے کہ مسٹر ہین کے بیٹے دونگ نے اپنی لکجری کار دو گاڑیوں میں مار دی ہے کیونکہ وہ ڈرنک حالت میں ڈرائیف کر رہا تھا یہ سب جو بھی ہو رہا تھا یہ ہینسو بائیوں کی سیل پہ بہت برا ایفیکٹ ڈال سکتا تھا اس لیے مسٹر چھوئی یہ باتیں سوجے سے ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی انہیں کوئی خاص تسلی نہیں دیتی کیونکہ سچوئیشن تو خراب ہی ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد سوجے سیدھا پولیس ٹیشن پہنچتی ہے جہاں سونگ اس کا پہلے سے ویٹ کر رہی تھی سونگ اسے بتاتی ہے کہ وہ لڑکا واقعی میں جنگ کا بیٹا ہے اور یہ ساری سچوئیشن جان کے جنگ کا رو رو کے برا حال ہو چکا ہے پھر سوجے اسے جنگ کی سپیشل لیف کے بارے میں پوچھتی ہے تاکہ جنگ کچھ دیر کے لیے جل سے باہر آسکے بٹ سونگ بتاتی ہے کہ اس کی لیف نیکسٹ ویک ریویو کی جائے گی اگر سیونگ کا ریسکیو کر لیا گیا یا اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی تب ہی وہ لوگ اس کی لیف اپروف کریں گے یہ سن کے سوجے کو بہت برا لگتا ہے اس کے بعد سوجے اور سونگ دوبارہ کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہیں اور اسی وقت ریسکیو ٹیم سیونگ کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے فوراں ہسپیٹل لے کر جایا جاتا ہے سوجے سونگ کو کہتی ہے کہ جنگ کی سپیشل لیف ابھی اپروف کرواو اور انہیں بتاؤ کہ کیا ایمرجنسی ہے اب جس جگہ سے سیونگ کو ریسکیو کیا گیا تھا وہاں پہ ریسکیو ٹیم کو ایک سکیلٹن ملتا ہے جسے سب لوگ شوک حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سکیلٹن کے پاس ایک کلرفل بریسلٹ پڑا تھا یعنی کسی کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پہلے سے دفنایا گیا تھا اب یونیورسٹی میں جب چھین کو اس بارے میں نیوز پتا چلتی ہے اور وہ اس سکیلٹن کے پاس پڑا بریسلٹ کی پک دیکھتا ہے تو اسے فلیش پیک میں یاد آتا ہے کہ جب اس کی سٹیپ موم کے برتجے تھی تب اس کی سوتیلی بہن ناجنگ نے ایسے ہی بریسلٹس بنائے تھے اور سب فیملی میمبرز کو دیئے تھے اس لیے وہ فوراں گھر آتا ہے اور اسی روم میں بریسلٹ کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں سوجے اور سانگ بھی پہنچ جاتی ہیں کچھ امپورٹنس ڈاکومنٹس لینے کے لیے تب چھل آ کے انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو لنچ کر کے جائیے گا چھین بھی گھر پہ موجود ہے جب سوجے کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ خود چھین کو بلانے چلی جاتی ہے اور اسے ڈھونڈتے ہوئے روف ٹوپ پہ موجود اسی روم میں چلی جاتی ہے وہاں جا کے وہ چھین کی ساری کولیکشن دیکھ لیتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ چھین کوئی اور نہیں بلکہ کم دونگو ہے وہی کم دونگو جس کی وہ دس سال پہلے پبلک ڈیفینڈر تھی وہ شوقت حالت میں کھڑی رہ جاتی ہے اور یہیں اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں